تو جناب ہوا یہ کہ زین صاحب کی تھی برڈے اور ہم نے کرنی تھی برڈے سیلیبریٹ اور لگا لیا ہم نے زپردست قسم کا بیٹمن جیسا چشمہ اور بنائے ہم نے زین صاحب کی کہنے پہ بہت ساری کھانے پیزا بنائے بیف نہاری بنائے بیف کشامی کباب بنائے بادامی چکن کنائی بنائے تندوری چکن بنائے اور میری سپیشلٹی چرغہ بریانی بنائے تو زین صاحب تو ہو گیا خوش لیکن کیک کا مسئلہ ہو گیا تو کیک تمہیں بلکل بھولی گئی انٹائیم پہ یہ لڑکی اگر فیزا نہیں ہوتی نا تو میرا کیک تو رہی جاتا نا میں نے کہیں آرڈر دیا نا میرے پاس اتنے پیسے بچے سارے ایک پیسے میں نے کھانے پہ لگا دی اس لڑکی نے اتنے ایجنٹ میں آرڈر لیا اتنے زبردست کیک بنایا اور ساتھ ساتھ اس نے مجھے کپکیک بھی بنا کے بھیجے اس کا نام ہے فیزا ہو گیا اور اس بیچاری کے پاس سٹکر بھی ختم ہو گئے تھے پمپلٹ بھی اس کے پاس نہیں جائے پھر بھی کہنے لگی باجی بس اب آپ کیک میرے پہ چھوڑ دیں تو اس کا جملہ تھا نا تو چھوڑنے میں تم ویسی ماہرے لمبے لمبے چھوڑتے ہیں تو میں نے کہا چھوڑ دیا بیٹا سب چھوڑ دیا تم بولو تم میں کھانا پکانا بھی چھوڑ دیتی ہوں وہ پکا کے بھیج دوں گی باجی سب میں پکا کے بھیج دوں گی اس بچی نے واقعی یہ گھر میں اپنے کیک بناتی کیا اس نے کیک بنایا کیا اس نے کیک بنایا میرے پکائے ہوئے سارے کھانے ایک طرف اور اس لڑکی کا بنائیوا کیک ایک طرف اتنا فریش ات اتنا زبردست اور تیم اتنا اچھا رکھا اس نے پہلے نے پوچھا بوائی کی ہے گرل کی ہے میں نے کہا بھائی زین ہے تو میرا بیٹا ہے تو کہنے لگی کہ اچھا ماشاءاللہ سے میں اس کو بوائی کیک میں بنا کے بھیجوں گی تو بوائی بنایا اب ایسا کیسا سکتا تھا کہ ہم چشمہ لگایا بابا نہ لگایا تو پھر موچوں کے ساتھ بڑا بڑا چشمہ تو اوے ہوئے ڈیشنگ میشنگ ہو گیا بھائی تو پھر ہم نے جلدی جلدی کیک کاٹا کیک زین سے آپ کو بہ کر سکتا ہی مجھے لگا رہا تھا بتانی اندر سے کیسا ہو یار نہیں نہیں بچی ہیں نیا نیا کام کریوں مگر بھائی ایکسپٹ کے لیے لڑکی تو ایکسپٹ ہے بھائی کیا کام کرتی ہے دفردست قسم کا آپ اندر تک فینش دیکھیں کریم دیکھیں جب میں نے اسے پوچھا بٹا کون سا کیک تھا جلدی میں میں نے پوچھا بھی نہیں کون سا ٹائپ کہتی ہے باجی میں نے فچ کیک بنایا ہے بچوں کو پسند آتے ہیں واقعی ہمارے مہمان تو بس نہیں چل رہا تھا کھانے کو پیک کرائیں کیک بھی لے جائے خیر کیک میں نے چپا چپو کے رکھ دیا عام کر کر کے آپ کو پتہ ہے اتنے سارے کھانے بناو تو حالت گروہ جاتے ہیں لیکن اپنی لئے بڑا سا پیس نکال کے میں نے الگ رکھ دیا تھا ہاں دکھایا ہے میں نے دعوت کے آخر میں اس نے تھوڑا سا میرا خراب ہے ریویو دیتے ہیں لیکن پریشان نہیں ہونا پسینہ بہت آرہا تھا تھک آپ کی باجی بہت گئی تھی لیکن کیک کیلئے ٹائم نکال لیا میں نے کیونکہ کیک ہی اتنا اچھا تھا کہ ٹائم نکالنے ہی نکالنا تھا ٹائم رہا مرے رہیم فیزہ تمہیں اب تک کیسے چھپا کے رکھا ہوا تھا تمہارے گھر والوں نے واہ لڑکی واہ اتنا ٹائلنٹ کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے اسے ہمارے پیٹوں تک آنے دو مجھے تو بہت اچھا لگا سب سے بڑی بات آسانی سے آگیا فریش ہے بہت فریش ہے بہت فریش ہے تھکھار کے دعوت کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے کھانا تو سب کھا لیا ٹھون سے لیا لیکن میں نے لپسٹک تو لگائی نہیں جب میں لپسٹک آگا لگی اور میں تھوڑا فریش ہی تو پھر میں نے آنکھ کھولی مجھے بڑھتا نظر ہے پھر میں دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی آپ لوگ بھی ان کا کیک ضرور درائی کیجئے گا تو میں نے ایک کیک ڈیزائن تو آپ کو دکھائی دیا لیکن ان بچی کے بہت بہت سارے دیزائن ہیں اور آپ جو ڈیزائن دیں گے وہ بھی بنا لے گی اس کے لائے بھی بہت سارے ورائیٹی ہیں ماشاءاللہ بہت سفائی ہاتھ میں ٹیسٹ بہت اچھا ہے ڈیلیشنز بیکنگز سسٹی فائیو ٹو گوڈ کیپ اپ ڈی گوڈ وارگ